بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین محرم الحرام میں عشاء کی نماز کے بعد جو شخص یہ ایک صورت پڑھتا ہے وہ دس محرم سے پہلے ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے آج میں آپ کو اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں یہ راز ہر کوئی نہیں بتاتا آج میں آپ کے لیے سب سے طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ترین ہے اتنا پاورفول ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اتنا بڑا وظیفہ کبھی نہیں پڑا ہوگا یہ ایک صورت کا وظیفہ ہے یہ صورت پڑھتے ہی آپ کے نسلیں آباد ہو جائیں گے یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے محرم الحرام میں صرف یہ ایک صورت پڑھنے سے پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جائے گا پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گے محرم الحرام کا مہینہ جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے لیکن اس محرم کے مہینے کو اللہ کے ساتھ مصلح کیا جاتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ اور اس مہینے کی فضلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں یوم اشورہ کا روزہ ہے اللہ کے مہینے میں جب اللہ کے کلام قرآن پاک کی تراوت کی جاتی ہے اور پھر جو رب کریم سے ہاتھ پلا کر مانگا جاتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے میرا رب مو سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم الحرام میں یہ وظیفہ پڑھ لے گا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے آج اگر آپ ایک نئی زندگی کا آگاز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ محرم کی فضلتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو صرف یہ ایک صورت ایک بار پڑھنے سے میرا رب کریم نے چاہا تو مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا تصویحات کا فائدہ نہیں ہوتا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ محرم الحرام میں یہ خاص صورت کو صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے میرے رب نے چاہا تو اس صورت کی برکت آپ کی نصروں تک رہے گی جو لوگ آج تک دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں آج یہ وظیفہ پڑھ لیں گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جائے گا اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی کبھی فاقہ نہیں آتا تمام بیماری اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں بڑے قسمت والے جو محرم الحرام میں میرا آج کا یہ بتایا ہوا عمل کر لیں گے یہ بڑی کامیاب کر دینے والی صورت ہے یہ صورت آپ کی قسمت بدل دے گی اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود دیکھ کر احران رہ جائیں گے صرف چند منٹ نکال کر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل کو کرنا ہے سر بس جود ہو کر آپ نے اس اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا اگر آپ لوگ کرز کی دلدل میں دنس چکے ہیں اللہ پاک کرز سے بھی مکمل خلاصی تا فرمائے گا اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی کا بھی ختم ہو جائے گی محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جب محرم شروع ہوتا ہے تو نیا سال بھی شروع ہو جاتا ہے تو نیا سال آنے کی خوشی میں یہ آج کی میری بتائی ہوئی ہے صورت روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں انشاءاللہ صرف ایک بار یہ صورت پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گا آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون اور برکت ہو جائے اس کے کاروبار میں ترقی اور روج آ جائے انشاءاللہ آج کے اس عمل سے اللہ پاک آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پڑھنے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکراب کرنے کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیزز پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے آپ نے یہ آج کا وظیفہ محرم الحرام میں عشاء کی نماز کے بات کرنا ہے جیسے ہی آپ نماز عشاء ادا کر لیں آپ نے اسے جگہ پر مسلح پر بیٹھ جانا ہے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابرہیمی پڑھ لیں درود ابرہیمی کی فضلت و برکت سب سے زیادہ ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ درود ابرہیمی ہی پڑھا جائے ایک بار درود ابرہیمی میرے ساتھ بھی پڑھئے گا تاکہ سباب ہو اللہم السلے علی محمد وعلی ایلی محمد کما صلیتا اللہ عبریم وعلی ایلی ایب رحیم انکا حمید و مجید اللہم بارک اللہ محمد و علی محمد کما بارکتا اللہ برحم و علی برحیم انکا حمید و مجید ایک بات ادباک پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہر انسان کا مقصد علاقہ ہے ہر بندے کی حاجت علاقہ ہے آج جو بندہ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا کرز ہے آپ لوگ کرز سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں آپ تنگدستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں آپ بیمار ہیں شفائی کاملہ کے لیے پڑھ لیں آپ لوگ کمزور ہیں صحت چاہتے ہیں اللہ پاک سے صحت مانگ لیں آپ کی بہنوں کی یا بیٹیوں کی رشتے نہیں ہو رہے ہیں مناسب رشتہ چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے پڑھ لیں آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہے چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے اس کی نیت کر کے پڑھ لیں اگر آپ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں آج اس کا جو مقصد ہے جو حاجت ہے جو آپ کو نممکن لگتا ہے اپنے مقصد کے نیت کرتے ہیں ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اس کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح سو دانو والی اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ کے آپ نے پڑھنی ہے یعنی اللہ پاک سے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے وہ گناہ جو کہ آپ کی دعوں کے راستے میں رکاویٹیں بن رہے ہیں ان کے لئے اللہ پاک سے آپ نے معافی مانگنی ہے تو اس تغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا جو ذاتی نام ہے یا اللہ یعنی اللہ پاک کو آپ نے گیارہ مرتبہ جو ہے اس طرح پکارنا ہے اس کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک قرآنی صورت ملک کو صرف ایک بار پڑھنا ہے صورت ملک یہ وہ صورت ہے جو قبر تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور قبر کے بعد بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑتی صورت ملک وہ صورت ہے جو اللہ کریم سے جگڑا کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے مقدمہ لڑتی ہے جب کوئی بندہ صورت ملک پڑھ کر کچھ بھی مانگتا ہے تو جب تک صورت ملک اپنے بندے کی حاجت کو پورا نہیں کروا لیتی رب کریم سے لڑتی رہتی ہے صورت ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے کہ مولا یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا جو کہ تیرا کلام ہے مجھے اس بندے کی بخشش یقینی چاہیے یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر ہی دھم لیتی ہے ہر انسان پورے سال میں بے شمار گناہ کرتا ہے جانے انجانے میں غلطیاں کتائیاں ہو جاتی ہیں اگر آپ پچھلے سال کے تمام گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں تو نیا سال شروع ہوتے ہی محرم الحرام میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک بار صورت ملک پڑھنے کی کامیابی کے راز بتا رہا ہوں جو اللہ والے پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں یہ وہ عمال ہیں جو بہت عزمودہ ہیں جن سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا صورت ملک یہ چھوٹی سی صورت ہے تین آیات تیس آیات پر مجتمل ہے اور محرم کے تیس دنوں کے لیے یہ صورت کافی ہے ہم یقین کیجئے گا صورت ملک پڑھنے والا دنیا اور آخر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میری بہنوں اور بھائیوں محرم الحرام میں قبولیت کی گھڑیاں ہیں مانگنے کا وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے ایک بار صورت ملک پڑھنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے اگر ایک بار صورت ملک پڑھنے سے رب راضی ہو جائے رب کا رسول بھی راضی ہو جائے دنیا میں بھی ہر قدم پر کامیاب یا مقدر ہو جائیں دنیا میں ہر آنے والی نسلیں ہیں وہ آباد ہو جائیں اور آخر میں آپ کو عالی مقام جنت میں عالی مقام مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہوئے یہ یاد رکھے گا کہ یہ موقع صرف اسی کو ملے گا جو رب کریم کا لاتلا ہوگا صورت ملک صرف ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے سجدے کی حالت میں آپ نے پیشانی کو زمین پر رگتے ہوئے ان کا ایک صفاتی نام اللہ سمد کو پڑھنا ہے اللہ سمد ایک بار ہو گیا اللہ سمد دو بار ہو گیا اللہ سمد تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے اللہ سمد کو اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے یا تصویر کے دانوں پر پڑھنے آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اللہ سمد کو آپ نے صرف گیارہ بار سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے اور پھر اگر اسی حالت میں آپ لوگ دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کر لیں ورنہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ورنہ سجدے میں جائیں سجدے میں جا کر دعا کریں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور دولت سے نوازیں گے کہ آپ کے پاس رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی اگر گھر میں گربت ہے گھر میں فاکے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور غیبی دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہی الہی میں قبولو منظور فمائے آمین سمع آمین محترم ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسط کے لیے اللہ تعالیٰ کے نانمے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں جزی